اسلام علیکم ناظرین مناقضہ ایک تقریب کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان پر آئید سفری پابندیاں ختم کروانے کے لیے امراتی حکام سے بات چیت جاری ہے جلد مصبت پیش رفت ہوگی امید ہے کہ پاکستان سے متحدہ ارب امرات کی ریاستوں کے لیے براہ راست پروازوں کا سلسلہ دوبارہ جلد شروع ہوگا واضح رہے کہ امراتی سیول ایوییشن نے منگل کے روز پاکستان سمیت دیگر ممالک سے چارٹرڈ فلائٹس سے آنے والے مسافروں پ پر نئی پابندیاں آئید کر دیں امراتی جنرل سیول ایوییشن اتھارٹی کی جانب سے جو نیا سرکلر جاری ہوا ہے اس کے مطابق تمام مسافروں کو امرات پہنچنے کے فوراں بعد چودہ روز کارنٹینہ میں گزارنے ہوں گے ان افراد کو کارنٹینہ کے دوران کم از کم دس روز ٹریکنگ ڈیوائز بھی پہننا ہوگی یہ ڈیوائزز شارجہ ابو زہبی اور راسل خیمہ ائرپورٹ پر اترنے والے مسافروں کو دی جائے گی خلیج ٹائ ایریا نیپال اور یوگنڈا سے چارٹرڈ فلائٹس کے ذریعے آنے والے مسافر پہنچتے ساتھ ہی پی سی آر ٹیسٹ کروائیں گے پھر کارنٹینہ کے چوتھے روز اور پھر آٹھمے روز بھی پی سی آر ٹیسٹ کروانے لازمی ہوں گے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل کو پریس کر دیں تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ